اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید ہے کہ ٹک ٹاک ہوں گے تو ماشاءاللہ میں بھی ٹک ٹاک ہوں دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ جن کے بٹیرے یعنی کہ کرویز پر بیٹھ چکے ہیں تو آج ان کے لیے ایک یعنی کہ چھوٹی چھوٹی ٹپ بتانے والے ہیں جس سے کرویز یعنی کہ چلتی ختم کر کے نئے یعنی کہ پار ہوگانے شروع کر دیں گے کیونکہ یہ جب کرویز پر بیٹھتے ہیں تو ان کو 22 دن لگ جاتے ہیں یعنی کہ نئے پار ہوگانے میں جو پرانے پارہ ہیں وہ اپنے گرا دیتے ہیں پھر 22 دن کے اندر اندار جو پار یعنی کہ گرا دیتے ہیں پھر نئے یعنی کہ اگرانہ شروع کر دیتے ہیں تو آج آپ لوگ کے لیے جو ان کی خوراک اور پانی کا یعنی کہ طریقہ استعمال ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے ہمارے چینل کو بھی سبکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تو دوستو جب بھی جو بٹیر یعنی کہ کرویز پر بیٹھ چکے ہیں سب سے پہلے ان کے پنجرے میں آپ لوگ نے پانی اور خوراک یعنی کہ مکمل طریقے سے رکھنی ہے کیونکہ ڈٹ کے انہیں خوراک دینی ہے خوراک کیا دینی ہے سب سے پہلے سن لیں خوراک باجری اور کنگنی کنگنی اور باجری مکس کر کے انہیں دیا کریں اور پانی ان کے پنجروں میں یعنی کہ روز نیا تازہ رکھیں ٹھیک ہے دوستو اور دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جو یعنی کہ گھاس مابوٹی ہیں وہ بھی آپ لوگ نے روزانہ پنجرے کے اندر ڈالنی ہے جیسے برسین ہو گئی سرسوں کے پتے ہو گئے اور جو بھتل بوٹی ہیں وہ بھی ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پنجرے میں یعنی کہ ڈال دیا کریں روزانہ کیونکہ ان سے بٹیروں کو یعنی کہ توانہ یعنی کہ سیاہ جواب ہوتے ہیں اور پارج یعنی کہ اپنے نئے ہوگانہ شروع کر دیتے ہیں تو دوستو جب بھی شام کے وقت یعنی کہ اپنے بٹیروں کے اوپر جو پنجرے ہیں ان کے اوپر کپڑا یعنی کہ اچھے طریقے طریقے سے لپیٹ دیا کریں تاکہ ان کو ہوا نہ لگے جو یعنی کہ بٹیر پوریس پر بیٹھے ہیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے نیو جو پیلز یعنی کہ اگر انہیں ہوا لگتی ہے تو ان کی یعنی کہ جان جوتی ہے وہ یعنی کہ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے پھر مار بھی سکتے ہیں تو ان کا احتیاط ضرور کیا کریں جو لوگ یعنی کہ بٹیر کا شوق رکھتے ہیں تو احتیاط لازمی ہے تو دوستو یہ تھا یعنی کہ آج کا طریقہ جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو ویڈیو اچھی لگیا تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبکرائب کر دیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ